اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹاپ سمارٹیز ڈراما سیریل آفت یہ جو دونوں آفتیں گھر میں واپس آنے کی تیاریاں کر رہی ہیں وریشہ تو آگئی اب مہک بھی آ جائے گی اور ان کی زندگیوں میں رنگ میں بھنگ ڈال دے گی مانگنی تو وہاں ج کی ہو گئی مگر وہاں جس وقت بہت زیادہ پریشان ہے اس لئے تو شیفہ کو لینے گھر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے آؤ کہیں باہر چلتے ہیں اتنی رات کے ٹائم وہ شیفہ کو لے تو جاتا ہے مگر دیکھتے ہیں کہ آخر وہاں ج کہنا کیا چاہتا ہے وہاں ج کے دل میں ایسی کون سی انسیکیورٹی ہے جو وہ شیفہ سے بیٹ کو بتانا چاہتا ہے تو وہاں ج شیفہ کو یہی بتاتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی پلان لے کر آئی ہیں ایسے آنے والی نہیں یہ دونوں ہی بہت تیز عورتے ہیں جس پر شیفہ نے کہا کہ تم اور پر شیفہ ہو رہے ہو وہاں ایسی کوئی بات نہیں دراصل تم نانو کے بہت قریب ہو بچپن سے آج تک نانو نے تمہیں بہت محبت کی اور شاید تم یہ فیل کر رہے ہو کہ وریشہ کے آنے سے نانو کے تمہاری محبت میں کمی ہو جائے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے کیونکہ وہاں جو کہنا چاہ رہا ہے وہ تو کوئی انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں رہا یہاں پر ایسے تو وریشہ نہیں آئی وہ کچھ نہ کچھ مقصد لے کر آئی ہے یہ بات وہاں جانتا ہے اور بہت جلد اس کی سچائی بھی سب کے سامنے لا دے گا جیسے ہی صبح و بریکفنس ٹیبل لگتی ہے تو وہاں دیکھتے ہی وریشہ کو موہ بنا لیتا ہے دادو وہاں کو دیکھتی ہیں تو دادو رہ نہیں پاتی اور کہہ دیتی ہیں کہ وہاں جتنا اس گھر میں حق تمہارا ہے اتنا اس گھر میں حق وریشہ کا بھی ہے اگر تم اس گھر میں پورے مالک ہو تو وریشہ بھی اس گھر کی مالکن ہے وہاں کو شاید یہ بات اچھی نہیں لگی اور نہ ہی وہاں کی ماں اور مختار کو اسی لئے تو وہاں غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ جو وہ کہنا چاہ رہا ہے وہ تو کوئی سننے کو تکار ہی نہیں سب کو لگتا ہے کہ شاید وہاں اور پرزیسی ہو رہا ہے مگر ایسی بات نہیں ہے وہ شروع سے ہی مہک کی عادت کو جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ مہک نے وریشہ کو یہاں کسی نہ کسی مقصد کے لئے ہی بھیجا ہے وریشہ بہت جلد ان کی فیملیوں میں رنگ میں بھنگ ڈال ہی رہے گی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ہی رہے گی اسی لئے تو فیملی کی پکچر دیکھتے ہی غصے میں آ جاتی ہے آہر کتنی دیر تک سب سے اپنا غصہ چھپا پائے گی کبھی تو سامنے آئے گا نا ایسی سکون دے فیملی کی پکچر کو کیسی لگا رہنا دے گی وریشہ اسی لئے تو پکچر اتار کر توڑ کر پھینک دیتی ہے یہاں پر مہرونی ساتھ دیکھتی ہے کہ پکچر نیچے گری ہے فیملی کی تو اسے کچھ کلک ہوتا ہے مہک جیسی آتے ہیں بلکل تو وریشہ ہی ہو سکتی ہے مگر ابھی وہ کوئی بھی نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ دادو جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ سینٹی ہوئی ہیں وریشہ کے ساتھ کوئی بھی بات کریں گے تو بہت زیادہ بھڑک جائیں گی اسی لئے تو مہرونی ساتھ چپ کر جاتی ہے مگر وہ آج بہت جل سبوت بھی اکھٹے کر لے گا وریشہ تو اپنے باپ سے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ لیتی رہتی ہے کہ آگے اسے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے مطلب اس سارے پلان کا ماسٹر مائنڈ تو محمود ہی ہے محمود کو یہی بتا دیتی ہے کہ وہ جو اوڈ لیڈی ہے وہ تو بہت ہی عجیب ہے اس کو تو اپنے بس میں کرنا کوئی مشکل کام نہیں بس ایک آنسو بھاؤ اور وہ لیڈی آپ لوگ کے آگے بھی گرنے کو تیار ہو جائے گی تو بس محمود نے یہی کہا کہ تم نے دادی کو ہی اپنے وش میں کرنا ہے سب کچھ تمہارا ہو جائے گا اب وریشہ دادی کو تو پہلے ہی اپنے وش میں کر چکی ہے کیا وہاں وریشہ کے سچائی سب کے سامنے لے آئے گا یہ سب دیکھنے اور جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کو بیل آئیکن کا نوٹیفکیشن نظر آ رہا ہے وہ ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور اپنے قیمتی دباؤں میں مجھے اور میری فیملی کو بھی یاد رکھے گا نیکس ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے اور ٹیک کیر